موسیقی پنجاب یونیورسٹی کی ڈسپلانری کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر افتخار بلوش کو ایک طلبہ تنظیم کے کارکنوں نے اپنے پانچ ساتھیوں کو یونیورسٹی سے خارش کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ لہو لہان ہو گئے طلبہ نے وائس چانسلر آفس میں بھی توڑ پھوڑ کی اور یونیورسٹی کی گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے ڈاکٹر افتخار بلوش کو سربسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا اسازہ نے کیمیکل اینجیننگ ڈپارٹمنٹ سے کالیج آف ارث اینڈ انوائیمنٹل سائنسز تک احتجاجی ریلی نکالی ریلی کے دوران اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں اور ہوسٹل نمبر ایک کے سپیٹینڈن منور سابر کے درمیان تل کلامی ہو گئی اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن کے صدر مہر سعید کا کہنا ہے کہ سوم بار کو دوبارہ اجلاس ہوگا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج انٹیفینٹ پیریڈ کے لیے ہرطال کا اعلان ہم نے کیا ہے لیکن انگر کوئی تبدیلی ہوگی تو ہم وہ سے آپ کو آگاہ کریں گے کل اور پرسن جو کہ چھٹی ہے ہم سوموار کو پھر دس بجے یہاں پر جمع ہوں گے اور کوئی کلاس نہیں ہوگی ہم یہاں جمع ہوں گے پھر ہم ریویو کریں گے کہ ہمارے اس ٹرائک کا اور جو ہمارے فیصلے ہیں انہیں کہا کیا اثر ہوا ہے اسادزہ کی ریلی شعبہ ارت ان انوائیمنٹل سائنسز آ کر اختتام پذیر ہو گئے یونیورسٹی کے اسادزہ نے ڈاکٹر ہفتخار بلوش کے آفیس کا دورہ کیا اس موقع پر وائس چانسٹر ڈاکٹر مجاہد کامران نے کہا کہ کچھ طلبہ تنظیموں کی طرف سے یونیورسٹی میں خوف و حراس کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل چھے لوگ پانچھے لوگ نوٹیفائی ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک خوف و حراس کی فضاء پیدا کرنے کیا گیا ہے تاکہ کوئی استاد یہ جررت نہ کرے کہ آئندہ ڈسپرن کمیٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کہ کسی ایسے شخص کو نکالنے کی یا سزا دینا دی جائے جس نے قانون شکنی کی ہے طلبہ طالبات کا کہنا ہے کہ تعلیمی سرگرمیاں برقرار رکھنے کے لیے یونیورسٹی کے محول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اول تو جمعیت بھی کوئی لیگل یونین نہیں ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کی اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح سے آپ ٹیچرز پر اٹیک کریں ٹیچرز کا اور انسٹیوشن کا ڈیکرم تو سب سے پہلے آتا ہے جہاں تک کل کے واقعے کے تعلق ہے تو وہ واقعی افسوسنا کے اس طرح نہیں ہونا چاہیے ٹیچرز ہمارے لئے ریسپیکٹیبل ہیں ان کو لیگل وے میں ڈیل کرنا چاہیے جو بھی ہوئے تو جمعیت والوں کا جو بھی ہے یہ ٹیچرز پر اٹیک اس طرح نہیں ہونا چاہیے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظرم حسان بن سلمان نے یونیورسٹی انتظامیہ کی روئے کی مضمت کرتے ہوئے واقعے کی جوڈیشل انکواری کرانے کا مطالبہ کیا ہے میں وزیراعلا پنجاب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس چیز کی جوڈیشل انکواری کروائیں اور ہم اپنے اس حاضر کے ساتھ کھڑیں ہمارا کبھی بھی یہ سٹانس نہیں رہا نظراتی اختلافات ہونے کے باوجود کبھی کسی استاد کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا ہمارے ذہن کے اندر کبھی کوئی چیز نہیں آئی اور نہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی تو یہ جو بھی الزام ہم پہ آئیت کیا جا رہا ہے میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں جو یہ حرکت ہوئی ہے ہمارے ایک استاد کے ساتھ میں اس کو بھی ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کی اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن کے ارکان نے سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طلبہ کو سیاست میں نہ گھزیتیں پنجاب یونیورسٹی کی ڈسمتالیری کمیٹی کے انچارج ڈاکٹر رفتخار بلوش پر تشدد کے خلاف اسادزہ نے تحریک چلائی ہے ان تمام اسادزہ کا کہنا ہے کہ جب تک ان طلبہ تنظیموں کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی ہر تال جاری رکھیں گے کیمرامین کاشف بیک کے ساتھ امرا ابراہر سٹی 42